سوتیلی ماں کے غیر انسانی سلوک کا شگار ایک اور مظلوم بیٹی شمیم آفتا عمر انیس سال سکنا گجرہ والا شمیم پر کیا ببتان پڑی اور باپ کی بیٹی سے لا تعلقی نے کیا گل کھلائے ذرا سنیے گا میں نے میٹرک کیا ہے آگے پڑھنے کو دل نہیں چاہا پڑھایا نہیں گیا میں تین سال کی تھی بھائی میرا پانچ ساڑھ پانچ سال کی تھے تو میرے اببو نے میرے امی کو طلاق دے دی اور میرے اببو نے دوسری شادی کر لی گریلو پریشانی ہے جو تینس نے وہ سوتیلی ماں نے سٹیم مادر نے وہ اببو کو بڑھکانا کے اسے پڑھائیں نہیں اس کی بس شادی کر دیں بس یہ کارب بڑی ہوگی اس کی شادی ہو جانی چاہیے اسے پڑھا کے کیا کریں گے کہ وہ بس اپنے سر میں سے اتارنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں نہ رہے اس گھر میں سروں میری بیٹی گئے وہ سوتیلی ماں کے تانے جو ساری باتیں وہ بھی آکے سہتی ہمیں باپ نے پیسے کی کمی نہیں آنے دی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی لیکن ہمارے باپ نے ہمیں توجہوں نہیں اتنی دی اپنا وہ پیار نہیں دیا جو ایک ماں دیتی ہے ماں کا خیال انہوں نے باپ کبھی نہیں پیار دیا نہیں کبھی انہوں نے خیال نہیں کیا کبھی خیال گھر میں آتے تھا ہمیں پتے نہیں چلتا تھا ہمارا باپ کب آیا اور کب گیا شکوا کرتی ہیں آپ تو بھی ان سے نہیں کیوں بیٹی ہیں آپ بس اتنا ٹائم ہی وہ دیتے تھے کہ میں ہم سے شکوا کر سکتا بات یہاں خط نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے سوتیلی ماں اور سگا باپ بیٹی کو بیانا اور زبردستی ڈولی پر چڑھانا چاہتا تھا لیکن اجابو کبول کی یہ داستان جو بی بی سنا رہی ہے کم از کم ایک مسلم معاشرے کی تصویر ہرگز نہیں ہو سکتی تو اچانک گاؤں کا مول بھی ہے میرا بھائی ہے اور وہ جو میری سٹیپ مدر ہے میرا باپ یہ اندر داہل ہوئے اور آتی ہی نا میرے جو بھائی نے میرے بالوں سے پکڑ لیا کوئی بات کیے بغیر کوئی بات کیے بغیر نا کیونکہ پہلے وہ میری منتے کرتے رہے ہیں کہ تم مان جو رشتے سے میں نہیں مان رہی تھی سارے مان رہا شروع کر دیا سب نہیں اپنی طرف سے کس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میرا بھائی کہتا ہے گاؤں کا خطا کی یہاں تک میرا باپ اتنی میرا باپ میں گیارت نہیں تھی کہ گاؤں کا مول بھی ہو مجھے مان رہا تھا اتنی اس میں گیارت نہیں تھی اسی طرح بھی رہے ہیں مارتے شدود کرتے رہے ہیں میں نے مانی میرے ہاتھ میں بین سلپ کراتے ہیں کہتے کیا تھے مارتے مارتے نکالا میں بھی سائن کروں نا نکالا میں بھی پتا میں لڑکی کا بھی پتا میں دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ اس مولوی کے سامنے کہتے رہے ہیں کہ میں نے ایک مولوی کرنا اور اچھا مولوی تھا ویلن تھا مجھے ساکتا کہ مولوی مارتا رہا کہ یہ مان دے یہ ماما کہنے پہ نہیں مجھے کہتا ہے کلبا پڑو میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا تو مجھے مار بھی دو گے نا یہ میرے ماما مار دے تم کیا ہوتی ہو مارے ماملے میں بولنے والے میرا چہرہ پہچانے نہیں جا رہا تھا کہ یہ میں ہوں میرے آنکھیں نہیں کھلتی نہیں مجھے مارتے رہے میں نہیں مانتی رہی تو مجھے میں پھر بے ہوش ہو گئی ہوں میرے سر میں اس طرح انہوں نے پتہ رہی کیا چیز ماری ہے میں بے ہوش ہو گئی ہوں ٹیکسی میں پھینکا یہ لوگ مجھے لے کے ہیں پھریدر پنڈی پنڈی لے کے ہیں مجھے نہیں ہوش کہ اچھا اتنے سفر میں مجھے ہوش نہیں آیا ابھی انہوں میں ان کے گھر میں تقریباً دس پارہ منٹ ہوں ہیں آئے ہوئے تو مجھے ہوش آ گیا ہے شمیم آفتاب نے زبردستی کا نکاح ٹھکرا دیا لیکن اس کی جان خلاصی ہرگز نہیں ہوئی اور بن نکاحی لڑکی کو گجرہ والا سے بے ہوشی کے عالم میں راولپنڈی رخصت کر دیا گیا جہاں ایک اور مارکہ شمیم کا منتظر تھا میں ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی آپ کھاں سے لے کے ہیں پھر اچھا وہ تو انجیکشن گاگ چلا گیا رہا تو کوئی فرق نہیں پڑا جب تو بعد میں اس لڑکے کی ماں آئی ہے کمرے میں کہتی ہے کہ تم ہماری بہو میں نے کہا میں تمہاری بہو کس طرح بن گئی جب میں نے تمہارے میں نے نکاح نامے بے دست حتی نہیں کیا نائی جابو قبول کیا کچھ بھی نہیں میں کہا رہی ہوں میں بے ہوش ہوں تو مجھے مار کے پھینک بجوا دیا اسی دن پھر انہوں نے میرے پاہوں میں زنجیر ڈال دینا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں مانے گی تو باغے گی تو نہیں تو مولوین کو بلانے چلے گئے اس کی ماں کو پھر میں نے کہا میں نے کہا مجھے پلیس دو منٹ کھولیں مجھے وش روم جانا ہے میں نے کوئی بہانا تو لگانا تھا سیوٹیوں پر چڑیوں میں نے ڈبل منزل سے چھلانگ لگا دی تو میں نے ڈبل سٹوری سے چھلانگ لگائی ہے نیچے کی طرف تو اسی طرف میں نے باغنا شروع کر دیا چوٹے مٹے آئی چوٹے کے آئی کپڑی پھٹکے ادھر سے تو ٹانگوں سے کپڑی پھٹکے نا دوسری سٹوری سے چھلانگ لگائی ہے سب لوگ بازاروں میں دیکھ رہے ہیں میں باغ رہی ہی ہی وہ لوگ میرے پیچھے ٹیکس میں لے کے باغ رہی ہیں میں پھر عبادی کی طرف چلیں گی اور وہ سڑک کی طرف چلیں گی ہیں ایک گھر میں گئی آگے تیسرے گھر میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پولیس والے تھے وہ پتھان ہی تھے اور وہ پورا محلہ جو پورا ایری ہے جو پولیس والوں کا تھا میری حال دے گی پھر اس کو بات بتاتے بتاتے میں گر پڑی ہوں میں بے ہوش ہو گئی ہوں کیونکہ ادھر سے بھی چوٹے لگیں عیدت سے بھی باغی چلانگ لگائی اسی دل میں نے کہا میں اپنا ظلم سب کو بتاؤں گی کہ جو جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے جو جو ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کی ہے گجرمالہ کی شمیم آفتاب نے ظلم و ستم کی جو داستان سنائی اس کے کئی تاریخ پہلو ہیں لیکن باپ جو بیٹی کے سر پر سایا ہوا کرتا ہے آج یہ بیٹی اسی سے دکھی ہو گئی ہے بغیر رکاک میرے باور بائی نے بیج دی ہے اتنے گہرتی ہے والد صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں بس زمید آ رہی ہیں کیا نام ہے ان کا ملک آفتاب حسین گجرمالہ شہر میں رہتے ہیں نہیں گاؤں میں کلے روچہ میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے ہوا کہ آپ بیٹی تھے بیٹی کس سے شکوا ہے کس سے کروں مجھے تو لوگوں سب لوگوں سے شکوا ہے باپ سے چھوٹی شایدنے والے درامے باز آدمی اسے یا اپنی قسمت سے آسان میں مجھے اپنی قسمت سے شکوا ہے کس مجھے تو نہیں کرتے کیونکہ شروع صحیح شروع صحیح میرے قسمت اس طرح ہلتی پیدا ہوئی تو ماں کا پیاد نہیں ملا پھر باپ کا نہیں ملا بائی بنا کی توجہ نہیں ملی ماں با کی توجہ نہیں ملی اور ابھی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف بیٹی ہونے کی سزا بھی جن کو دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا قبول اسلام کے بعد ایک نو مسلم عرب نے اقرار کیا کہ ایک بار وہ اپنی بیٹی کو زندہ دبانے کے لیے کھڑا تیار کر رہا تھا کہ اس دوران اس کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی بیٹی نے باپ کے ملے کپڑے دیکھے تو اپنے ننے ہاتھوں سے اس کے کپڑوں کو جھاڑنے لگی اس کے باوجود روایات میں جھکڑے ہوئے اس باپ نے اس بیٹی کو زندہ دبا دیا بیٹیوں پر تشدد اور ان کے ساتھ زیادتی دور جاہلیت کی بکترین مثال ہیں بیٹیوں پر رحم کیجئے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جا سکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی اس بیٹی موسیقی 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 موسیقی